دوسرا بھائی نہیں سوال کہا کہ سٹڈیز کی دوران بچے پڑھتے ہیں تو سگرٹ پیتے ہیں تو پڑھتے جب سگرٹ کیوں پیتے ہیں معلوم آپ کو وہ ڈپریشن کے وجہ سے پیتے ہیں سٹرس جب آتا ہے نا تو آدمی کیا چاہتا ہے سٹرس کو بھولانے کے لیے وہ انٹوکسکیشن کرتا اور نشہ لینے سے نشہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس داخلی کے دنیا سے نکال کے ایک دوسری دنیا میں لیکن چل جاتا ہے یہ بات کیسے سمجھ میں آئیں گے جو لوگ بہت زیادہ شراب پیتے ہیں ان کے سٹوریز اگر آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ غم ان کو دنیا ملے بیوی نے دھوکہ دے دی بچوں نے سب کچھ لوٹ لیا پڑوسی نے یہ کر دیا جس پہ اعتماد کی حواستی ان کا ساپ نکلا فلا ہوا تو وہ ٹینشن کو ریلیف کرنے کے لیے بھی تھے تو ٹینشن کو ریلیف اور سٹرس کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں شراب پی کر آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں ذہن دنیا سے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ وہ بہت نقصاندے چیز ہیں نقصاندے چیز ہیں تو اب سٹورنٹ کیا کرے سٹڈیز کر رہے تو سٹرس سارا ہے سٹرس کو ریلیف کرنے کے لیے وہ انٹاکسکیشن کر رہے اور یہ ایک شروعات ہے آگے چل کے پوری زندگی وہ اس کے عادی ہو جائیں گے آج سٹڈی نہیں کر پائیں گے کل کھانا نہیں حضب ہوں گا اور پڑسو پھر بہت ساری تکلیف شروع ہو جائیں گی بلڈ پیشر پر کنٹرل ہو جائیں گا اس کا پھر بہت سارے بیماریاں اس کے وجہ سے ہوں گی اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں لہٰذا سٹڈنٹ سے میں کہوں گا آپ اتنا پڑی جتنی آپ کی صلاحیت ہے کیونکہ ایک غلطی یہ بھی ہوتی والدین سے بھی ہوتی ہر والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے سمجھ میں کامیشن ٹیکنالوجی میں ڈالیے آرٹس میں ڈالیے کامرس کی شعبے ہیں سائنس کے مختلف شعبے سب سوڑنے ڈاکٹر بنانا پھر وہ اتنا ٹینشن میں ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے کچھ بھی کر رہا ہے جنرلی وہ بچے میندے کا انجریرنگ بغیرہ کرتے ہیں ٹیکنیکل کورسز کرتے ہیں میں یہ جلدی آجاتے کیونکہ وہ تھوڑا سا سونچنے میں رہتے ہیں اور اس کے وجہ سے اپنے مائن کو تھوڑا سا ڈائی ورٹ کرنے